دشت میں بنے حسن پر وقت جیسا آگیا ایک جھڑی میں فقد ایک جھڑی میں فقد حسن کا لاشا جنا دشت میں بنے حسن پر وقت جیسا آگیا یہ کربلا کو شہید سے ذکر کرنا ہے علیم ولی اللہ پر پہلی شہیدہ کا نام فاطمہ زہرہ یہ وہ کربلا کا شہید ہے جس کی شباہت بی بی کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا بس مطلب سے پہنچ جاؤں گا اے قاسم اے شہزادہ قاسم شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرہ بھی مبارک ہو کیا کہا میں نہیں قاسم شہید ہوئے تھے بی بی بھی شہید ہوئی تھی شہزادی کی فصلیاں بھی ٹھوٹی تھیں قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا تھا لاشا قاسم پامال شہزادہ قاسم سے پہلے ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے حضرت حسن مسنہ قاسم کے بھائی ہیں یہ یہ بھی کربلا موجود تھے اور یہ وہ کربلا کا مجاہد ہے جب حسین جہاد پر مارے تھے وقت سے آخر حسین جہاد کرتے جاتے تھے حسین پر حملے ہوتے جاتے تھے یہ دور سے دیکھ رہا تھا دیکھا ایک شخی میرے مولا پر وار کرنا چاہتا ہے تلوار چلانا چاہتا ہے یہ بچتا دوڑا اس سے پہلے کہ اس کی تلوار چلتی اپنے دونوں ہاتھ مولا کے سامنے رکھ دیئے عبداللہ ابن حسن قاسم کے بھائی دونوں ہاتھ رکھ دیئے قربان ہو گئے حسن مسنہ اپنے مولا حسین علیہ السلام پر یہاں پر ہم روزانہ کہتے ہیں کہ آج حسین کو پرسا دینا ہے عون و محمد کا حبیب کا مسلم ابن عسجا کا ایک جملہ آج اور بڑھا دیں آج مولا حسن کو بھی پرسا دینا ہے آج مولا حسن کو بھی پرسا دینا ہے اور شہزادہ قاسم کو بھی گویا پرسا دینا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ قاسم کی شہادت تو ہی لیکن آج حرم ہے آج گمبت ہے آج ذری ہے آج مزار ہے آج کرون زائرین ہے حسنہ مجتبہ کی قبر مسمار ہے نہ ذری ہے نہ گمبت ہے نہ حرم ہے نہ کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت ہے ماتم کرنے کی اجازت ہے آپ یہاں رات کی تاریخی میں بیٹھے ہیں لیکن آپ نے چراغ روشن کیے ہیں چراغ روشن کیے لیکن حسنہ مجتبہ کی قبر اس وقت میران ہے وہاں پر کچھ چراغ نہیں ہے وہاں پر اندیسہ حسنہ مجتبہ عظیب مقدر تھا مدینہ منورہ میں کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے اور اس بہن کا کیا مقدر کہوں ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھیں ایک بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھیں ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھیں ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا لیکن میں بی بی سے سوال کرلوں مولا حسنہ مجتبہ کا تحکر ہو جائے نا بی بی سے میں سوال کرلوں کہ اے بی بی جب مدینہ میں بھائی کے لاشے پر تیر لگے جنازے پر تیر لگے تو آپ نے تیر نکال لیے تھے کربلا میں ہوتا ہے ان کے لاشہ تیروں پر آپ تیر نہ نکال پائیں بی بی یہ فرق کیوں ہو گیا بی بی کوئی جواب نہیں دیں گی اپنے بجرے ہوں کربلا میں زینب کے ہاتھ کھلے مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے کربلا میں زینب کے ہاتھ گردن سے بندے اپنے بھائی کی لاج سے تیر کیسے نکالے جس کے ہاتھ گردن سے بندے ہو شہزادہ قاسم مختصر ذکر کروں گا بس قسطے بھی بہت محسوس ہو رہی ہے شہزادہ قاسم شب عاشور حسین بتلاتے جاتے سے اے حبیب اے برائر اے زہر ہر ایک کا شہادت میں نام لیا جب سارے نام مکمل ہو گئے تیرہ برس کا جوان کھڑا ہو گئے جتا کل کے شہیدوں میں آپ نے میرا نام نہ لیا کسا قاسم قیبل موت اندک موت تیرے نزیق کیسی ہے کہ احلا من الاصل موت شہز سے زیادہ شیری ہیں جتا کہ اگر موت شہز سے زیادہ شیری ہیں تو کل کے شہیدوں میں فقط تیرہ نہیں تیرے ننے بھائی علی ازگر کا نام لے شامل قاسم اکنی شہادت کا سن کر تو خوش ہو گئے لیکن علی ازگر کا سنانا تو دل سڑا بٹھا ایک سوال کیا شچا کیا یہ فوجے بے حیاء خیموں میں بھجائی حسین نے تسلی دی نہیں بیٹا قاسم تیرا جتا خود ازگر کو لے کر مقتل جائے گا میں ایک جملہ کہوں گا اے شہزازہ قاسم آشبِ آشور ہے سنا کا برداشتہ ہو سکا دیکھتا رہا زعنم کی سادر چھنگ دی رہی کوئی سکینہ کو دماتے لگا جرہا سیدہ سکتہ دیکھتا رہا آشور کا دن آیا آشور کا دن آیا بار بار آتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دیتی ہے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیتی ہے شہزادہ علی اکبر کے بارے میں استعزانہ فعزینہ جیسی علی اکبر نے اجازت قلب کی حسین نے فوراً اجازت دی لیکن قاسم صرف اتنا کہتا اکبر کو کہ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ لیکن قاسم استعزانہ ولم یازم قاسم اجازت لیتے تھے چچا اجازت نہیں دیتے تھے جب بہت بار ایسا ہو چکا قاسم خیمے میں کونے میں سر جکھائے بیٹھے تھے ام فروا قاسم کی ماں آئی کہا قاسم تو اب تک زندہ ہے اولو محمد کے لاشے آگئے قاسم زینب کے دونوں لان مارے گئے قاسم تو اب تک زندہ ہے کہا مادر اگرامی میں چچا کے پاس جاتا ہوں لیکن چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے قاسم کیا تجھے یاد ہے تیرے باپ کا آخری وقت تھا تو بازو پر ایک تعویز باندھا تھا ماباب تعویز بچوں کو باندھتے ہیں تاکہ میرا بچہ سلامت رہے حسن مجھتبہ نے تعویز باندھا تھا تاکہ میرا بچہ میرے بھائی پر قربان ہو جائے اس سے زیادہ مصیبت کا بات کون سا ہوگا اس تعویز کو کھول تعویز کو کھولا گیا تحریر لکھی ہوئی تھی مولا حسن کی تحریر تھی امام حسین کے نام بھئیہ حسین کربلا میں میں موجود نہ ہوں گا میری نیابت میں میرے قاسم کو قربان کر دینا ایک مطبع تحریر لی ام فروا تشریف لارہی تھی ام فروا جیسے ہی تشریف لارہی تھی ایک مطبع ام فروا فرماتی ہے اے مولا حسین میں بھی امام ہوں میرا حضیعہ قبول فرمائیے گا حضیعہ رد نہ کیجئے گا اور اس مرصہ تحریر دی سید شہدہ نے تحریر دیکھی کہ آپ تو میرے امام کی تحریر لے آئے حسن حسین کے بھی امام ہے کہ تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے تحریر کو چھوڑنا شروع کیا قاسم کو اجازت دی لیکن اجازت دینے سے پہلے دونوں چچا اور بھتیجے ایک دوسرے دیکھرے مل کر اتنا روئے کہ جملہ ہے سببوشی آ رہی ہے دونوں پر رشی تاری ہو گئی خدا نہ کرے کبھی آپ کے گھر میں یہ معافہ ہو کہ کوئی پہوش ہو جائے اور گھر میں پہنی مانتے ہیں تیرہ برس کے قاسم زہاد فرماتے جاتے ہیں اب غورت ہمائیے گا حسین کی نگاہیں قاسم پر ہیں درے خیمہ پر فضا کھڑیے فضا کی نگاہیں حسین پر ہیں زینب کی نگاہیں فضا پر ہیں امہ فروا کی نگاہیں فضا پر ہیں بیویاں فضا کو دیکھ رہی ہیں فضا حسین کو دیکھ رہی ہیں اور ایک مرتبہ فضا نے دیکھا حسین کے سہرے کا رنگ بدل گئے حسین خیمے میں تشریف لاتے ہیں شہزادی زینب سے کہا ذرا قاسم کی ماں کو تو بلنا شہزادی امہ فروا تشریف لاتی ہیں مولا حسین نے کہا قاسم عزرہ کشامی اس کے ساتھ ملوم بیٹے قاسم نے تحت ایک کر دیا واصل جہنم کر دیا اب یہ ایک عرب کا نامی گرامی پہلوان ہے یہ قاسم کے سامنے آیا ہے قاسم کا مقابلہ اس بڑے پہلوان کے ساتھ ہے ویسے تو میں اس کے گرم نہ کرتا لیکن وہ کھانا کھا کر آیا ہے وہ پانی پھی کر آیا ہے میرا قاسم تین دن کا بھوکا پیاسا ہے ماں کی دعا بچے کے حق و قبول ہوا کرتی ہے دعا کرو اللہ تیرے بچے کو فتح نصر ستا کرے ایک مرتبہ امہ بروا نے دعا کے لئے ہاتھوں کو منند کیا کابرہ دگا رہا یا عقوب کو یوں سختہ ملانہ مجھے درے بچے سے ایک مرتبہ پھر ملا ایک مرتبہ دعا قبول نہ ہوئی تھی کہ تاصل نظر کشامی پر وار کیا واصل جہنم پرمایا خیمے میں پھر تشریف لائے ماں کی دعا قبول ہو ایک مرتبہ زیادت کروائی اب جو واپس لوٹے ہیں زیاد کرتے جاتے ہیں زیاد کرتے کرتے خستگی پہ سوسوی زمینہ کربلہ پر گرے جیسے ہی گرے ایک قاتل سے آگے بڑھ کر قاسم کا سرسن سے جدا کرنا جاتا تھا حسین نے حملہ کیا عباس نے حملہ کیا موجہ یزید میں کوہرام بپا ہوا دائے درم کی موجہ دائے درم دور دورنا شروع ہوئی موجہ دائے درم کی موجہ دائے درم اور جمعہ مجھے کہنے دیتی ہے ایک ایک قاتل پر قاسم کی ستا آنی گئی ستایا آدھریک نہیں ستا آگے یہ کہاں سے ہیں دیکھیں جس کاندلو ہوا تھا ہم نے فاطمہ زہرہ کے پرزن کی پرشیوزہ بچائی تھی پہلی محرم گزری دوسری محرم گزری ہم رہتے رہے یہاں تک کتن گزلتے چلے گئے اب تو آشور قریب آ چکا ہے ہر وردگا اب فاطمہ زہرہ کے پرزن پر رو بھی نہیں آج رہنے کی پاتھ ہے مولا حسن کو برزا دینا ہے قاسم کی ستا آتی گئی ستا آجریکری ستا قاسم کا لاشہ پامان ہو چکا حسین قاسم کی لاش پہ پہنچے برمایا فلا وعمے کا اے بسیدے تیرے چچا کے لئے بہت شخص ہے تو مدد کے لئے بولاتا جاتا چچا تیری مدد کو نہ پہنچ سکے لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے حسین نے اپنی آبا کے دامن کو بچھائے گا مجھے نہیں معلوم لاش کے ٹکڑے کیسے جمع کی ہوں گے یا علی مہت مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں یا علی مدد کہہ کے شائد جوٹی ہوئی پسنیاں اٹھائیں یا علی مدد کہہ کے قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائیں جمع کرتے رہے قاسم کی لاش کو آبا میں رکھا اور حسین خیمی کی طرف لے کر چلے حسین چلتے جاتے ہیں جملہ سنو گے کلیجہ پڑ جاتا ہے حسین ترے خیمہ پر بہتے بہن زینب قاسم کی لاش لائے ہوں لیکن ماں کو نہ دکھا ماں کو نہ دکھا ایک مطلب حسینب نے سوال کیا بھائیہ تیرے ہاتھ تو خالی ہے ہاتھ خالی ہے لاش کہاں ہے کہاں بہن زینب یہ جو کٹری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں لاش خیمے میں بہت ہی ام فروا سے لاش شپاہی جا رہی تھی لیکن شہدادی زینب سے کہاں مجھے دیکھنے دی یہ میری قربانی کیسے قبول ہوئی ہے ایک بر طرح ماں نے دیکھا خدا کی دماغ پڑے مندر نہ دکھا لاش کے ٹکڑا ہے تو کیسے سنائیں گے ام فروا نے اپنے ہاتھوں کو قاسم کی لاش پر رکھا زمین کرملہ در سجدہ کیا کام پروردگارا تیرا شکر ہے تونہ میں نے فروا نہیں سب سے دیادا قبول فروا نہیں ایک جملہ مجھوہر کے میں تو قاسم کا لاشہ پامال ہو گیا اکبر گئے اکبر بھی شہید ہوئے جب حسین اکبر کا لاشہ لے کر آئے تھے ایک طرف قاسم کی لاش پر رکھا ایک طرف اکبر کی لاش پر رکھا درمیان میں مولانا ریٹ گیا آسمان کی درم نگاہ ملن کی کام پروردگارا آشرا حسین قریب ہو گیا حسین قریب ہو گیا واہ غربتا واہ غربتا موسیقی موسیقی